لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آریوں کے پاس قدیم ترین علمی سرمایہ وید ہیں وید کے جو معنی ہوتے ہیں وہ علم اور دانشمندی کے ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قدیم رشیوں کے دلوں پر القاہ کی گئی یہ دیوتاؤں کا کلام ہے کسی انسان کی تخلیخ میں یہ ان کا ماننا ہے کن کا آریوں کا ہندی آریوں کے لیے یہ وید مذہبی قوانین کی کتاب ہیں ان میں مختلف قسم کی دعائیں ہیں بھجن ہیں حمد کے گیت ہیں ان کے ساتھ نصر میں ویدوں کی تفسیر ہیں ہندووں کے نزدیک یہ الہامی کتب ہیں اور بہت مقدس ہیں کیونکہ آریہ ناک خواندہ تھے اس کے یہ کتابیں پڑھ کر انہیں سنائی جاتی تھیں اس میں وہ منتر بھی ہیں جو براہمن قربانی دیتے وقت علاقتے رہتے تھے ایسے جادو منتر بھی ہیں جن سے ساپ کے کاٹنے کا علاج کیا جاتا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے افسون بھی ہے اور دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے کے طریقے بھی ہیں ان کے علاوہ ویدوں کے ساتھ امشد بھی ہیں ان میں ہندو مذہب کے فلسفیانہ بنیاد استوار کی گئی ہیں اور ان چاروں چیزوں کو ہندو مذہب کی اساس قرار دیا گیا ہے عالی حقیقت روحانی دنیا ہے نمبر دو مادی دنیا کی کوئی حقیقت نہیں نمبر تین عقیدہ تناسخ اور نمبر چار اس بار بار کے جینے اور مرنے کے تسلسل سے اس وقت ہی انسان کو نجات مل سکتی ہے جب وہ وجود حقیقی میں کھو جاتا ہے جس کو آپ عام زمانوں میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جنم مسلسل ہوتے رہتے ہیں جہاں تک کہ آپ خود اس مقام پر بہن جاتے ہیں کہ پھر آپ پاک ہو کر بھگوان بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ جنم لینے کی ضرورت نہیں تو جب بھی روح مادے کے قفص کو توڑ کر آزاد ہوتی ہے تو ہر قسم کے رنج و علم سے وہ محفوظ رہتی ہے ایک بار مرنے کے بعد انسان دوسرے جنم میں کسی اور وجود میں ظاہر ہوتا ہے وہ وجود انسانی حیوانی بلکہ نباتاتی بھی ہو سکتا ہے آپ کسی پلانٹ کی صورت میں بھی زمین میں آسکتے ہیں پہلے جنم میں جو غلطیاں ان سے سرزد ہوئی تھیں اس کے مطابق اس کو نیا وجود دیا جاتا ہے جس میں ظاہر ہو کر وہ ترہ ترہ کی اگر اس نے پہلی زندگی میں نیکیاں کی تھی تو اس کو ان کا عجر دینے کے لیے نئے وجود کا کوئی ایسا قالب بخشا جاتا ہے جس میں ظاہر ہونے سے اس کو اس کے گزشتہ نیکیوں کا عجر ملتا ہے اس طریقے کا نام ان کے نزدیک کرما کرما کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے ان ویدوں کے علاوہ ان کے پاس دو طویل رزمیاں نظمیں ہیں ایک کو رمائن اور دوسرے کو مہا بھارت کہا جاتا ہے پہلی نظم میں رام کی کہانی ہے جسے اس کے باپ نے اس کی سوتیلی ماں کے اکسانے پر اپنی بیوی سیتا سمیت جلاوطن کر دیا تھا جب یہ جوڑا جنگل میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا تھا تو لنکا کے راجہ راور نے اس کی بیوی سیتا کو اغوا کر لیا رام نے لنکا پر چڑھائی کر کے اپنی بیوی کو آزاد کرا لیا دوسری نظم میں اس لڑائی کا ذکر ہے جو کورو اور پانڈوں کے درمیان لڑی گئی تھی اس لڑائی میں کرشنا ارجن کا رتبان تھا ان کی ایک اور اہم کتاب بھگوت گیتا ہے یہ کرشنا کا کلام ہے جو اس نے ارجن کے ساتھ کیا جو متوقع خون ریزی کے خوف سے جنگ سے دست کش ہونا چاہتا تھا کرشنا نے اس کو جنگ کرنے پر آمادہ کیا اس جنگ سے جو تباہی مچی اور انسانی خون کے دریاب ہے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں آہستہ آہستہ آریوں کا یہ سادہ سا مذہب پیچیتا نظریات اور بیمانی رسوم کا ایک گورک دھندہ بن کر رہ گیا دیوتاؤں کی فہرست ان کے مناسب اور ان کی عبادت کے طریقے ہر مقام اور ہر آبادی کے لیے الگ الگ ہو گئے چند مستثنیات کو چھوڑ کر قدیم اور اہم دیوتاؤں کی اہمیت بالکل کھٹ گئی اور نئے دیوتاؤں کے مندروں میں اہم مقامات حاصل ہو گئے ان کے معابودوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں تک پہنچ گئی بہرحال تین دیوتاؤں کو اب بھی بڑی فوقیت حاصل ہے اگرچہ ان کے باہمی مراتب میں اختلاف ہے ایک تو ہے وشنو نظام شمسی کا ایک قدیم دیوتا اور اس کی کئے ناموں سے پوجہ کی جاتی ہے کیونکہ یہ جنگ کے خلاف ہے اس لیے اس کے لیے جانوروں کے قربانی نہیں دی جاتی بلکہ پھولوں کے ہار پیش کیے جاتا ہے ایک ہے شیوہ یہ پہلے دیوتا کے بلکل الٹ ہے برقس ہے اس کی قدر و منزلت اور پوجہ ہر جگہ وشنو سے بڑھ کر ہوتی ہے اس کی تصویر میں اس کے پانچ چہرے اور چار ہاتھ دکھائی دیے جاتے ہیں اسی طرح ایک ہے برہما یہ دیوتا پہلے دو سے عزت و مرتبے میں کم ہے اس کا بت چھوٹی انگلی کی معنی چھوٹا سا بنایا جاتا ہے اور اسے کمل کے پتے پر بیٹھا ہوا دکھایا جاتا ہے یہ تفصیلات بھی ورلڈ سوشلائزیشن کے پیج نمبر ایٹی ایٹ پر ہمیں ملتے ہیں بہرحال یہ ان کے نزدیک چند ایک الہامی جو کتابیں آتی ہیں ان کا ایک مختصر جو ہے بہت ہی سمرائز ورجن آف انفرمیشن ہے اف کورس وہ لوگ جو ان لوگوں سے زیادہ تعلقات رکھتے ہیں یا وہ لوگ جو ہندو تھے اور پھر بعد میں مسلمان ہوئے ان کے پاس دیفنیٹلی اس سے بہت زیادہ انفرمیشن ہوگی موسیقی